موسیقی 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 آپ کا رقصہ کڑا ہے پوٹبال بانجے گا کیوں نہیں بانتا پوٹبال یہ بننا چاہیے نا کیوں نہیں بانتا ہم نے تھوڑی بنانا ہے گورنمنٹ نہیں بنانا ہے گورنمنٹ کہتے ہیں آپ نے قبضہ کیا ہوئے تکڑے لوگ ہیں اچھی بار مضور آدمی ہے کیا کام کرتے ہیں مسئلہ بدا کیا نہیں یہ آٹو ہے یہ گورنمنٹ نے پاس کیا نا چاہے پاس ہی ہیں یہ جوڑ دیا وہ گورنمنٹ نے دیا ایسے نہیں کھڑے ہوتے ہیں ہمگی گورنمنٹ کے سوڑی ہوتے ہیں گورنمنٹ نے یہاں کھڑے ہو جائے نہیں نہیں کیوں نہیں بانتا گورنمنٹ چاہیے پڑھانے کسی سے جگہ چھوٹی پکات پاس ایوے کور موسیقی 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 تو ہے یا شیک صاحب یہ اپنے لوگوں کی گفتگو سنی ہے لکشے والے کہتے ہیں کہ اگر جگہ فوٹبال بنا نہیں جائے گی تو ہم سائٹ پر ہو جائیں گے اپنی غلطی مان نہیں رہے کہ ہم غلط کھڑے ہیں ریڈی والے موجود ہیں انہوں نے بھی اپنی غلطی نہیں مان نہیں تمام کیونکہ ایک سسٹم موجود نہیں ہے ان تمام لوگوں نے پورا ملبہ سرکار پر ڈال لیا کہ سرکار فوٹبال بناتی نہیں ہے لیکن اگر سلطان شاہ صاحب اگر یہ کہا جائے کہ حکومت کی کوئی ریٹی نہیں ہے تو کیا یہ غلط نہ ہو جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پہ صرف فوٹبال کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے چار چیزیں ہیں غیر کنونی پارکنگ سٹینڈ ہے اس کے بعد یہ ایک غیر کنونی رکشاہ سٹینڈ ہے یہ ریڑی بانوں کا قبض ہے اور جو دکان دکان والے ہیں انہوں وہ بھی فوٹبال فوٹبال کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں وہ چاہتے ہی نہیں ہے بنے وہ نہیں جاتے بنے ایسے ہی ہے اور دوسرا مجھے ایک چیز سن کے ان کی خوشی ہوئی ہے سلطان شاہ صاحب کہ وہ والنٹیرلی چھوڑنے کے لیے تیار ہے کہ حکومت آ کے اس کو بنائے لیکن حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے اس کو بنانا ہی نہیں ہے اب دیکھیں کہ ایک ہی روڈ ہے جیٹی روڈ ہے ہم کوپ سٹور پہ موجود پہ وہاں پہ فوٹبال نہیں تھا یہاں پہ فوٹبال کی نشاندی موجود ہے لیکن قبضہ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ فوٹبال تو دھور کی بات سڑک پہ قبضہ ہوا ہوا ہے دس فوٹ سڑک انہوں نے قبضے میں لی ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد اصل یہ وجہ بنتی ہے سب سے لاہور میں بڑی وجہ ٹرافک جام رہنے کی وہ غیر قنونی پارکنگ سینڈ ہے یہ دیکھیں یہ ایک ورکشاپ ہے ورکشاپ کا سارا کام کس کے اوپر ہو رہا ہے فوٹبال کی اوپر فوٹبال کی اوپر کبضہ کیا ہے اسی طرح پیچھے ریسٹورنٹ تھا اس نے اپنی جو سٹنگ کپیسٹی ہے وہ فوٹبال پہ رکھی ہوئی ہے فوٹبال کی اوپر رکھی ہوئی ہے یعنی فوٹبال کو تو ہم اپنی جگیر سمجھتے ہیں جو کہ اس وقت ہوتی وہ پبلک پروپرٹی ہے بٹ آنڈ بائی گورمیٹ چاچا سلام علیکم سلام شکر ہے مالک را جناب سڑکتے ریڈی لائی ہے سڑکتے ملک راکتے لائی کیوں بیٹو کے روزی کمانے یا میرا مدبری پہرک کمانی چاہی دی ہے 10 فٹ اگے آیا سڑکتوں 10 فٹ اگے آیا سڑکتوں 10 فٹ اگے آیا ایسی آپ جو کھٹ جاپ مجھے یہ بتائیں آپ کدھر رہتے ہیں میری یہ ساتھ شاپ ہے یہ فوٹبال کیوں نہیں ہے یہ چیز نا ہم لوگوں نے ان سے یہ کہا آپ یہ بنا رہے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے اس گورنمنٹ سے ہو ہی نہیں رہا مجھے یہ بتائیں فٹ سار وہ نے توڑا سب کچھ کیا جیسے جا وزاد انہوں نے بھی توڑی پشری نے بھی توڑی جیسے فٹ بات کیوں نہیں بنایا اب ایک اور چیز یہ ہے ڈیلی یہاں پر آتے ہیں یہ جو بلوکس سارے اتار کے جاتے ہیں وہ ڈیلی کھڑے کر لیتے ہیں گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے شیخ صاحب آپ کی والی بات گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نظر نہیں آرہی ایک گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے پھر دوسرا یہ رشوت خوری ہے یہ ہر ریڈی کے پیسے جاتے ہیں ٹاؤن کو ہر ریڈی کے پیسے جاتے ہیں ڈیل ڈی اے کو وہ آتے ہیں کاروائی نہیں کرتے اگر ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ گیئر قانونی ریڈی سٹینڈ ہے تو ان کو نہیں پتا ہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو علم نہ ہو ڈیلی ایسا ہو رہا ہے یہاں پہ ڈیلی آپ کے سامنے دیلی ہو رہا ہے وہ آتے ہیں وہ آپ سے بیچارہ کہہ رہا تو یار میں کیا کر رہا ہوں آپ کے سامنے شاہدہ آپ فوتپات کیوں نہیں بنتا یہ نہیں معلوم جی یہ ہم چائیزہ بنانا ہوں کیوں نہیں بناتے یہ ہم چائیزہ بنانا ہوں میڈم سلام علیکم آپ باک کر کے آریئے میں نے بھی دیکھا اس لیم نے آپ کو روک لیا ہے آپ ضروری کام جا رہی ہوں گی آپ سڑک پہ چل رہی ہیں اور آپ یہ تمام مردوں کے درمیان میں سے ریڈیوں کے درمیان میں سے پرابلم کر کے آریئے ہیں فوتپات کیوں نہیں منایا جاتا کیوں آپ لوگا خیال نہیں ہو کرتی سرکار وہ حکومت کو چاہیے جو ہیں ان کو چاہیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کوئی سنتا تھوڑی ہے آپ کہاں سے پیدل چل کے آریئے ہیں ہم لوگ پیچھے پیسنگپورا سے آریئے ہیں پیسنگپورا سے آریئے ہیں آپ روڈ پر چل کر آتیئے ہیں یہاں پہ ہیوی ٹرافک بھی گزرتی ہے پرابلم ہو رہی ہے بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اور یہ جو ویسے ہی آورکراوڈ ہوا ہے اس وقت زیادہ مشکل ہو رہی ہے شاکس آپ یہ آپ نے گفتی کو سنی ہے یہ ہماری بہن ہماری ماں یہ یہاں سے گزر رہی ہیں جس طرح میں میں نے روکا ان کو اس سے کہ جس طریقے سے یہ گزرتے ہیں یہ آریئے ہیں لیڑیوں کے درمیان سے مردوں کے درمیان سے فوٹپات نام کی چیز نہیں ہے سسٹیمیٹک طریقے سے لوگ چل رہے ہو یہ تو برا حال ہے فوٹپات ہوتا تو آج یہ اس خاتون سے یہ سڑک ہے شیک صاحب یہ سڑک ہے اور یہ یہاں ہیں فوٹپات اور فوٹپات پہ پتھر پڑے ہیں ملبا پڑا ہے جو وہ توڑ کے جاتے ہیں اور فوٹپات ہے ہی نہیں اور فوٹپات ہی نہیں سلطان جان صاحب وہ پیسے کدھر جاتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جو پروجیکٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں فوٹپات کے لیے وہ خرچ کس جگہ پہ ہو جاتے ہیں آپ نے کہا تیس کروڑ روپیا مہانہ صرف اور صرف مینٹیننس کے لیے فوٹپات کی صرف فوٹپات کی مینٹیننس کے لیے پروجیکٹ میں جو رکھے گئے وہ الاد ہیں تو یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی ہل سٹیشن ہے کہ بندہ ٹھیک سے یہاں پہ چل بھی نہیں سکتا جل نہیں سکتا تو فوٹپات ہو گرین بیلٹ ہو جیت سکے اب آپ دیکھیں قومی سمبلی کے جتنے بھی یہ ممبران ہیں ان کو فنڈز جاری کیے گئے جو لاہور کے نونلی کے ممبران ہیں ان کو نہیں جاری کیے گئے کیا وہ جیتے نہیں ہیں وہ اپنے حلقوں میں کہتے ہیں وہ اپوزشن کو فنڈز جاری نہیں کرتے جبکہ الانات ایچے نہیں تھے دیکھیں وہ تو تبدیلی تو پھر نہ ہوئی نا میں تو کہتا ہوں کہ سابق حکومت بھی یہی کرتی تھی کہ وہ بھی اپوزشن کو فنڈز جاری نہیں کرتی تھی یہ بھی اپوزشن کو فنڈز جاری نہیں کرتے تو تبدیلی کام پہ ہے پھر فوٹپات کی اوپر ہے بڑا اعلان کیا تھا پنجاب گورنمنٹ نے علیم خان صاحب نے کہ تجاوزات ختم کی جائیں گی یہ تجاوزات ہیں یہ کس طریقے سے ان دکان لوگوں نے یہ فوٹپات ہو جائیں لوگوں نے پیدل چلنا ہے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور سارا سمان یہاں پر رکھا ہوا ہے اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں سلطان شاہ صاحب وہ بھی مجبور ہے ان کو جہاں سے راستہ ملتا ہے وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں انہوں نے تو گزرنا ہے انہوں نے تو اپنی منزل کی طرف جانا ہے یہ ایک تو ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت تو دینا ہی چاہیے مگر غمڈ کی ذمہ داری ہے کہ غمڈ ان کے بارے میں سوچے اگر فوٹپات ہوں گے لوگ وہاں پہ باس آنی چل سکیں گے حادثات نہیں ہوں گے چلو یہی سوچ لو ایک مسلمان ہونے نظام بہتر ایسے ہی ہوگا ہم روز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سیزی ٹی وی کیمراز لگا دی ہیں ٹرافیکس لوگ کو بہتر کریں گے لین کی خلاف وردی پر چلانا ہے اوور سپیڈنگ پر چلانا ہے جہاں پہ فوٹپات موجود نہیں ہے جہاں پہ آپ نے عام آدمی کو یہ نہیں بتا رہے کہ اس نے فوٹپات پر چلنا ہے سائیکل والے کو یہ نہیں بتا رہے کہ اس نے ایکسٹریم لیفٹ لیند میں سلنا ہے فوٹپات کے ساتھ جو ہوگی نظام بہتر کیسے ہوگا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسری جس لگا پہ ہم موجود ہیں سلطان شاہ صاحب جی ٹی روڈ شہر کا مصروف ترین یہ شہر ہے ابھی تو ہم دوگر علاقوں کا ہم نے رک نہیں کیا صرف ان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ جی ٹی روڈ پہ کیا حال ہے باقی علاقوں میں جا کے دیکھیں تو وہ وہ بھی لوگ کلپ رہے ہیں اسی بات کے اوپر جوڑتے رہیں گے ہاں بار پر ان کو کہتے رہیں گے کہ لاہور شہر کو بہتر بنائیں اس کوڑے سے جہاں پہ یہ کوڑا پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ فوٹپات بھی بنا دیں کوڑا اٹھوائیں فوٹپات کو بہتر بنائیں تجابوزات کا خاصلہ کریں امید ہے کہ خبریں سامنیاری کی معاملات سے دھل کی طرف چلنے جائیں لیکن جتنا یہ پرابلم ہے کوڑا اٹھایا نہیں جا رہا فوٹپات ہے آپ کو بتا ہے سٹینڈر کے ناظرین فوٹپات جب بنایا جاتا ہے تو اس پر سب سے اہم چیز یہ رکھی جاتی ہے کہ دو ویل چیئرز یعنی جو معذور افراد ہیں ان کی دو ویل چیئرز ایک ٹائم پہ فوٹپات سے گزر سکیں یہ بیسک سٹینڈر ہے اس سوچ کے ساتھ فوٹپات بنتا ہے کہ معذور آدمی نے اگر ویل چیئر پہ جانا ہے تو اس کی دو ویل چیئرز کسی کو دسٹرب کیے بغیر فوٹپات تو گزر جائے لیکن یہاں تو معذورت کو چھوڑ کے جو لوگ صحیح ہیں جو سلامت ہیں ان کو راستہ نہیں ان کو راستہ نہیں ہے ان کے پاس راستہ نہیں ہے اور ان کو اس جگر پہ لے کے جائے جارہاں کہ وہ سڑک پہ چلے اور خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ وہ معذور ہو جائے چلیں شہباز شریف صاحب دعویٰ کرتے تھے میں اس کو پیرس بنا دوں گا آپ دعویٰ کرتے ہیں میں یو اے ہی بنا دوں گا کچھ بنا دو لیکن اس عوام کی بہتری کر دو کوئی چیز نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ اس دکاندار والد سے چل کے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے یہاں پہ تجاوزات رکھی ہوئی ہیں یہ تم لوگ کا سماعہ نے باہر پڑا ہوا کیوں یہ ہم نے باہر پڑا ہوا باہر کو رکھا ہے بھائی وہ مارا سماعہ پڑا تھا یہ جگہ تم لوگ کی تو نہیں ہے سرکار کی جگہ ہے پیڈم آپ لوگ یہاں پہ شاپنگ کرنے آئی ہیں آپ کو پرابلم ہی ہوئی یہ سرکار مجھے بتائیں میرا یہی سوال ہے کیا کہ رہی ہے سرکار کچھ نہیں ہو رہا کیوں نہیں کچھ کرتے اب نواز شریف کو چھوڑا تو انہوں نے جنگ کو پکڑ لیا یہ کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اور تو کوئی کام نہیں ہو رہا اور یہی ہوتا رہے گا جنگ ختم ہوگی تو کچھ اور نہیں آجے گا کام نہیں ہونا یہ صحیح کہ رہے ہیں کیوں نہیں ہوتا گام یہ جول میلو کرنا چاہیے تھا یہاں دیکھتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کیا گام کرتے ہیں میں شاپ کی پر ہوں یہاں دیکھتے ہیں یہ فٹ بات کیوں نہیں بنتا یہ فٹ بات اس لئے بنتا ہے ہمارے اداریں کمزور ہیں ہمارے ورک کرنے والے نہیں ہیں اور اس کا فائدہ اڑھاتے ہیں آپ دکاندار کیا ہمارے مجبوری ہے ہمارے مجبوری ہے اس پر کام کرنا اس لئے آپ نے باہر سمان رکھتے ہیں وہ فٹ بات دے ہیں ہمیں لائن آف کنٹرول دے ہیں کہ آپ نے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہم نہیں بڑھتے ہیں آپ نے دکان ماں تک تو نہیں لیتی ماں تک تو نہیں لیتی مگر وہ ہمارا ہے مگر وہ ہمارا ہے کیسے حق ہے ہم پی کر رہے ہیں اس کا بل ٹیکس دے رہے ہیں دکان کا ٹیکس دے رہے ہیں سڑک کا ٹیکس نہیں دے رہے ہیں کچھ اپنے ایک دامات کریں ہر جگہ یہی حال ہے آپ دیکھ لیں فٹ باتوں میں پاؤں چلنے کا راستہ نہیں ہوتا نکلنے کا راستہ نہیں بلوگ دیکھیں کچھلے کا حال دیکھ لیں چھے دن ہو گئے ہیں آج گاڑییں نہیں آرہے ہیں میں تو ادھر آیا تھا چھوپنگ کرنے دو منٹ باہر آئے ہیں آپ سے بات کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک غلط کر رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ہونا چاہیے نا یہ تو ہم کر رہے ہیں سر بات کر رہے ہیں ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں یہ تو حکومت کا کام ہے یہ حکومت کیوں نہیں کر رہی ہیں یہ دیکھیں یہ پھول بنا ہے پانی سیوریچ کا نظام ہے ابھی بارش ہوگی سارا پانی یہاں بڑا ہوگا گٹری نہیں ہے اتنا بڑا پرجیکٹ آپ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں آپ کیوں نہیں بنایا گٹر لائن ناظرین یہ ہے لاہور کی عام عمام گفتو کو آپ سن رہے ہیں یہ دکان والے اپنا سمان باہر رکھتے ہیں نجائز نزاوزات کرتے ہیں اعلانات کیا جاتا ہے کہ نجائز نزاوزات ختم کر دی جائیں گے لیکن نجائز نزاوزات ختم ہوتی نہیں ہے کیونکہ فٹوپاد موجود ہی نہیں ہے فٹوپاد موجود ہو جہاں پہ موجود ہے وہاں پہ بھی قابض ہیں لوگ دکانداروں نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور جہاں پہ نہیں موجود وہاں پہ بغیر کرنے بھی پارکنگ بھی چل رہی ہے رکشاہ سٹینڈ بھی بنے ہوئے ہیں ریڈی والوں نے بھی اپنی ریڈیاں کھڑی کی ہوئی ہیں دکانداروں نے بھی اپنا سمان باہر کھڑا کیا ہوئے ہیں اور لوگ سڑک پر چلنے کے لیے مجبور ہیں اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتے ہیں اس طرح میں نے آپ کو پروگرام کے آغازم بھی بتایا کہ جہاں رہائشی علاقے ہیں وہاں پانچ فٹ کیا فٹ پاتھ ہونا لازمی ہے یہ انٹرنیشنل سٹینڈڈ اور جو کمرشنل ایریا ہے وہاں آٹھ سے دس فٹ کے فٹ پاتھ اس کا سٹینڈڈ رکھا جاتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ فٹ پاتھ ہوتی بنائی نہیں جارے پنجاب حکومت کی جانب سے زلہ انتظامیہ کی جانب سے جہاور شہر کی بات کر رہے ہیں سب سے بڑے سوبے کا سب سے بڑا شہر ہے لاہور پاکستان کا دل ہے شہر لاہور اس پہ اربوں روپے کے طرح کیتھی کانس کیے گئے ہیں لیکن سڑک بہت شاندار بنائی ہے پل بہت شاندار بنائی ہے اگر نہیں بنائی تو فٹ پاتھ نہیں بنائی جس پہ غریب نے چلنا ہے پرگرام ایس اگر وقت ہے بریکرہ 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 آپس آتے ہیں ہمارے ساتھ میں لگتا ہے